اِنَّ الْحُمْدَ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰهُمَ اللَّا نَبِيَّ بَعْدَهَ اَمَّا بَعْدُ فَعَوْذُ بِاللَّهِ السَّمِيرِ الْعَلِيمِ وَبِوَجْهِ الْكَرِيمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ مِنْ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ حَمْدِهِ وَنَفْحِهِ وَنَفْسِهِ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَزْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَكُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقُرْيَةِ تِدَّالِمِ اَحْلُهَا وَجَعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْ قَوْلِيًّا وَجَعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْ قَنْسِيرًا امتِ مسلمہ جس قرب اور استعراب جو گزر رہی ہے ہر طرف تو کفر اہلِ اسلام تے حملہ آور ہے ہر مسلمان دا سینہ زخمی ہے ہر درد مند مسلمان دیاں اکھانز اندر آنسو نے اس واسطے کے ساڑے مسلمان بھائی بہنا بیٹیاں روحانی ماما تقریباً دو مہینے دے عرصتوں بری طرح کفر دے ظلم دا نشانہ بڑھیوں یا نہیں اُنہ دا پرسانِ حال کوئی نظر نہیں آدھا اے زبوحالی قسم پرسی بیچارگی ذلت زوال انہتات اے مسلمانہ دے ایک کتاہی دا نتیجہ ہے کہ مسلمانہ نے سب کچھ کیتا مگر اسلام اور مسلمانہ دے دفاع دا جو راستہ جہاد سی انہوں ترک کیتا آج نتیجہ تو آٹھے سامنے ہیں اللہ تبارک و عطالہ دا فضل و کرمے ہویا کہ اُنہ دس ہزار شہادادیاں شہادتان دے نتیجہ چھے آج ایک انگڑائی امت مسلمانے لئی پوری دنیا دے اندر آج تو آڑے وزیر آزم نے او گال کھڑے ہو کے کہی جو دس ہزار مجاہدین کہندے دنیا تو چلے گئے اُنہ دیا قربانیاں دی قبولیت آج ہے کہ دو مہینیاتوں کشمیری زیر اطابنے پر کسے نے ایک ایسا جملہ نہیں بولیا جیدن الاسلام تے مسلمانہ دی گردن نیوی ہوتی ہوئے اِنہ نے شہامت بسالت مردان کی جرت غیرت حمیت استقامت اگر ملیے تو اُنہ شہیدان دے پقیدہ لہو دے نہ ملی آج تیرے وزیر آزم لوگرے گلہ کرندی اللہ نے توفیق دیتی ہے تھے پچھے بہت بڑیاں قربانیاں نے اوہ میرے محترم پیارے بھئیو اپنے امت مسلمہ دے حالات دی نزاکت نو سمجھو اس وقت جو سب نالو بڑا فریضہ مسلمانہ دیوتے ہیں اوہ ہے کہ اوہ کشمیر دی آواز ہر فورم دیوتے اٹھائے ساڑھے اخبار ساڑھے ذرائع بلاغ ساڑھے علماء اکرام ساڑھے ممبروں محرام ساڑھے بولن والے لکھن والے پڑھان والے سارے عادی زبان تے صرف ایک کی جملہ ہونا چاہیدہ ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان اسی مظلوم کشمیریاں دے لالا اوہ مسلمان جے دے دیل دے اندر ہونا دا قلق نہیں اسلامی قوت دا حق ادا نہیں کر رہا تو پیارے بھائیو اس مسئلے نو بھی تھوڑا جا ڈسکس کرنا چاہیدہ ہے جو اس وقت دا سب نالو بڑا اور سنگین مسئلہ ہے اسی اپنی اپنی ٹولیاں گروہاں دی شکل چا نہیں اپنے وزیر آدم اور اپنے عرباب اقتدار اور اپنے عسکری ادارے اور اپنی فوج دے پشتی بان بڑھ کے فوج دی پشتی بان ہمیشہ جدو قوم بڑھ جائے پھر دنیا دی کوئی طاقت نہ نو سر لگو نہیں کر سکتی آج سازشیں کیتی جا رہی ہے کہ فوج تے قوم جے درمیان دڑار پیدا کر دیتی جائے وزیر آدم نے تقریر کیتی تو کئیانے شابش دیتی تو کئیانے کم ہمتی بجدلی اطراز اشکالات اے جو سی اپنیاں گلہ کرنے مجلس پتہ جیدہ فیدا کے انہوں ہو رہے ہیں دنیا دے کافراتی سازشیں کہ فوج تے قوم دے درمیان رکھنا پیدا کیتا جائے اور ساڑی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی فوج دے لال قدم لا قدم لاکے کھڑا ہونا اے ہر بصیرت والے مسلمان دی ذمہ داری ہے انشاءاللہ ایک کام کرنا ٹھیک ہے تقریر تے شایخ صاحب نے کرنی ہے تو میں تو اے ہی ایک نصیت کرنی سی کہ اگر اللہ نے بولن دی تو فیق دیتی ہے تو اس مسئلے تو بھی بولو لکھن دی تو فیق دیتی ہے اس مسئلے انہوں بھی لکھو اللہ نے تو انہوں کوئی اثر اور سوخ دیتے نہیں تو انہوں استعمال کرو ہر ایک جگہ دیوتے اے مسئلہ اس وقت ڈسکس کرن دی ضرورت ہے تو اسی اندازہ نہیں کر سکتے جو حالات انہوں بچا رہے ہیں جو تے نہیں اللہ نے سانو آفیت دیتی ہے وہ قربانیاں دے رہے ہیں اور اج پاکستانی آفیت دے اندر نے اگر کشمیری قربانیاں نہ دے اج تسیتے میں اتنے سوخ سکون دی زندگی کا دی نہ گزار دے اللہ نے سانو آفیت دیتی ہے انہوں نے قربانیاں دی وجہ تو دیتی ہے کہے نا دے اندر سب نو بڑا وکیل انا مظلومہ دا میرا رحمانے جو اپنے قرآن مجید اندر انہوں نے وقالت کر دے خالقِ کائناتِ لان فرما دینے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضَافِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ اَلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اَخْرِجْنَا مِنْ حَادِهِ الْقَرْيَةِ دَعْلِمِ اَحْلُهَا وَجَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَجَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْ كَنْسِيرًا سعودی عرب دے دار الخلافہ جڑانا دار الحکومت ریاض ایدی جڑی جامع محجد خطیب نے فضیلت الشیخ السعاد البرایک انہاں نے خطبہ دیتا اور فتوہ دیتا جو عربی اور ترجمہ دنال میرے کولا الحمدللہ موجود ہے اور کہندے میں کہ جدو محاجرین دے کیمپ دے اندر گیا اپنا ایک واقعہ سنا دے نے کہندے میں جدو میں محاجرین دے کیمپ دے اندر کشمیر جگیا تو میرے سامنے دو چھوٹے چھوٹے بچے آگئے تو آکے پچھن لگ میں اپنی سبان دے اندر میرے ابو جی کی تھے نے میری امہ جان کی تھے نے اے مرنل گلنا پہ کر دے زن تے دو نوجوان دو شیدہ مسلمان خاتون میرے کولا جان دیا نے تے آکے اپنے رنگین کپڑے میرے سامنے پیش کر دیا نے تے کے دیا نے اے ایساڈی عزتے اے سادہ حرمے اے سادہ دفاع جے اے کلمہ پڑھن دا جرمے کہ اج سادہ نلحر درندہ اٹھ کے بدکاریاں کر دے اکھا رو رو کے اکھا جوہاں سبہا بہا کے اے جل اگدہ سی جوہے ساری مجلوم کشمیری عورتہ دی داستان اے ہی سنا رہیاں نے تے نال کے لگیاں اے دامنے توحید اندر بیٹھ کے امن و سکون دیاں گلہ تے وعد کرنے والے ہو کہ دی ساٹھی جگہ تسی ہوں دے تے پھر توانو ساٹھے درد دا ایسا سندا تے نال کے لیاں نے اے سعودی عرب دے آنے والے مہمانوں سانو تو اٹھے دے صرف ایک گلہ دے اسی تو ساٹھے نل جو سے آتی ہو رہی ہے تو اٹھے مال دی وجہ تو ہو رہی ہے تو اٹھے تجارت دی وجہ تو ہو رہی ہے تو ساٹھا کوئی مطالبہ نہیں اسی اسلا نہیں مانگ دیاں اسی تو اٹھے کلمان نہیں مانگ دیاں اسی روپیہ پیسہ نہیں مانگ دیاں ساٹھا ایک مطالبہ ہے کہ جیڑے ہندو بھارتی ظالم ساٹھے نل ظلم کر دے نے انہیں نل تجارت بند کر دے ہو لینڈ دین بند کر دے ہو اے تو اٹھے پیسے تو اٹھے تجارت اٹھا مال ساٹھے خلاف اسلا بن بن کے آن دے تے اج انڈیا دا ہندو ساٹھے نل سے آتیاں کر دے انہیں جا کے اپنی محجج خطبہ جمع دیتا تے جاؤ خطبے دے اندر کھر لگے اے سعودی عرب دے تاجروں رب دا واسطہ جے اپنی تجارت دے اندر ہندوانو نکال دے ہو لینڈ دین انا دا ختم کر دے ہو کیونکہ تو اٹھے مال تے تجارت دے سب لو بڑے حق دارے اس وقت کشمیل دے مظلوم مسلمان نے اے حالات لے ہو تھے اٹھ اٹھ سال دی بچین عربت کاری پہ کر رہے نے چھپنجا چھپنجا سٹھ سٹھ سال دی بڑی امہ جانا سیاتیاں پہ کر دے نے بچے اگوا کی تے جارے نے اوہ کار جنا دے اندر بچیاں نے کھلنا سی اج انا کرا دے اندر کشمیلی اپنے بچیاں دیاں کبرہ بنا رہے نے اللہ دوارک و تعالیٰ انہ حالات دے اندر تیری میری ذمہ داری کی بیان فرما رہے نے اللہ فرما دے نے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضَعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانَ اَلَّذِينَ يَكُولُونَ رَبَّنَا اَخْرِجْنَا مِنْ حَادِهِ الْقَرِيَةِ ذَالِمِ اَهْلُهَا وَجَالْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيَا وَجَالْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَسِيرًا انشاءاللہ اسی ایس قوم انویس نحجتیں تیار کر کے اپنی فوج دے پچھے پشتی بان بڑھا کے کھڑا کرنے تاکہ دنیا دے ظالمہ کلوں اپنیا اجتادہ انتقام لیا جائے اور نہ مظلومہ دی آواز جڑی مضبوط کر کے دنیا چھوٹھانی ہے اگر اللہ نے ساڑھے وزیر آدم اور انہائداریانوں توفیق دیتی ہے تو اس وقت ساڑھی ذمہ داری ہے کہ انتقام لیا جائے آواز انو دنیا دیتے مضبوط طریقے نہ روٹھایا جائے انشاءاللہ ٹھیک ہے انشاءاللہ ایک کم کرنا ہے انو کرنا ہے انتقام لینا ساڑھے دے فردے میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے حضرت عثمان دے قتل دی جدو افواہ پھیل گئی سی آپ جدو گئی سی نا عمرہ کرن تو آپ نے سفیر بنا کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انو پہ دیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے پہ دیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے تھوڑی دیر ہو گئی کسے نے افواہ پھیلا دیتی کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے شہید کر دیتا گیا ہے میرے پیارے نبی علیہ السلام چودہ سو صحابہ خالی ہاتھ نے اسلا کوئی نہیں زیرا کوئی نہیں لڑن واسطے تلوارا کوئی نہیں دفاع واسطے جڑیاں ڈالنا تے زیرا کوئی نہیں پر میرے پیارے نبی علیہ السلام نے جدو پیارے عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں دی شہادتی خبر سنی تے آمنا دے لال اسلام ایک درخت نہ ٹیک لگا کے بیٹھ جاندے نے آپ اپنے ساتھیوں نے کہن لگے میرے ساتھیوں آؤ میرے ہاتھ تے بیعت کرو اونا چر مکہوں مدینہ واپس نہیں جانا جنہ چر پیارے عثمان دے خوندہ بدلاتے کے ساس نہ لے لیا جائے اے میرے پیارے نبی علیہ السلام دے ہاتھ تے ہاتھ رکھے بیعت کر دے دارے نے چودہ سو سے ہاپا نے ہتھا ہاتھ تے ہاتھ رکھ دیتے تے مال کے کائنات لینے دا انتکامی جذبہ تے ولولہ تے جہادی روئینی پساندہ گئی عرشہ والے نے فرمی اے سونیا اپنا دوسرا ہاتھ تے نہ دوندے ہتھا تے رکھ دیو اے میرا ہاتھ تے میں بھی اے تھے بیعت کر رہا ماں خوندہ عثمان دی میں بھی بیعت کر رہا رحمان بھی بیعت کر رہا نے مصطفیٰ بھی بیعت کر رہا نے سہا پاوی ہاتھ دے رہے تھلے پگمبر دا ہاتھ تے اتے رحمان دا ہاتھ تے درمیان جیسے ہاپا دا ہاتھ تے اللہ نے انہ دیئے بیعت تے جذبہ تے غیرت تے شہامت تے بسالت تے مردان گی تے جرت جہاد اے نہ پساند آیا مال کے کائنات فرمان دے انہ اللہ دینا یبا یہ اونکا انہ ما یبا یہ اوناللہ اے میرے آس ہونیاں اے تیری بیعت نہیں کر دے میں رحمان دی کر دے نے تے رحمان کا اعلان کیے اللہ فرمان دینے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَا اِذْ يُبَاجِ اے مَا 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 فِي قُلُوبِهِمْ انتقام لین واسطے بیعت کیتی ہے رب نے نا چودہ سو نفوسِ قدسیاں تے جہنم دیا گھرام کر دیتی ہے ایک مسلمان دے خون دا بدلہ لین واسطے پھر امپر اسلا نہیں ویخ دے تا داد نہیں ویخ دے خانی ہاتھونا نہیں ویخ دے واپس پلٹنا ناغوار سمیں دینے بدلہ لینہ واب جوا جب سمیں دینے اے تھے تھے ہزارہ کے ساس میری گردن تے ہزارہ خوندہ انتقام میری گردن تے لکھا اجتان دی پمالی دا کے ساس میری گردن تے آج میں نوئے سب کے یاد کرونے یاندہ اللہ فرما دینے یا اجوہ الذین آمنون کتبہ علیکم ملک کے ساس فی القتلا اے اللہ فرما دینے قتل دے اندر کے ساس لینہ بدلہ لینہ واجبے اللہ اکبر کبیرہ میرے پیارے اللہ نے اے فریضہ امت مسلمات لاغو کر دی تہتے انہ حالات ویچہ ہر ایک مسلمان دی او تے جہاد فردے آج فردے کفایاں نہیں فردے اینے جب تاکہ کبھی دنیا جو مسلمان دی بہو بیٹی کا فردے نرگے دے اندر رہے گی اور انہوں نے دی اتنال کافر کھیل دے رہے گے تب تک دنیا دیکھ ایک مسلمان تھے او دی ازاد دی جد و جہد کرنا انہوں چھڑا چھڑانا اے فردے انتقام لینا ہے انتقام کرد ہے اب جہاد فرد نہیں تو کب جہاد فرد ہے انتقام لینا ہے انتقام کرد ہے اب جہاد فرد نہیں تو کب جہاد فرد ہے دلیل مجھ سے کیا پوچھتے ہو نبی کی امت کا حال دیکھو نبی کی امت کا حال دیکھو نبی کی امت کا حال دیکھو دلیل مجھ سے کیا پوچھتے ہو قرآن کے جلتے اور آکھ دیکھو قرآن کے جلتے اور آکھ دیکھو دلیل مجھ سے کیا مانگتے ہو بہنوں کی حرمت پامال دیکھو نبی کی امت کا حال دیکھو انتقام لینا ہے انتقام کرد ہے اب جہاد فرد نہیں تو کب جہاد فرد ہے لگایا ہے کفر میں زخم گہرا کہ کلمہ ہی میرا ہے جرم ٹھہرا انتقام لینا ہے انتقام کرد ہے اب جہاد فرد نہیں تو کب جہاد فرد ہے دجال کے سپاہیوں نے قرآن کیوں جلایا سونے نبی دی شان کا ہے خاکہ کیوں بنایا عراق افغانستان پہ بارود کیوں برسایا کشمیری مسلمانوں پہ ہے کرفیو کیوں لگایا جواب لینا ہوگا حساب لینا ہوگا اپنی ایک ایک بے حرمتی کا انتقام لینا ہوگا انتقام لینا ہے انتقام کرد ہے اب جہاد فرد نہیں تو کب جہاد فرد ہے اللہ سمیس فریدے دے اندر اپنا سب کچھ کو پاندی توفیق نصیب فرمائے و آخر دوانا ان الحمدللہ